اسے مجھ سے ہوں میں اس ملار و نرحیم بین اللہ مر کے بارے میں میں نے ملار بیالوشی کو تشد آخری بخاص پہ موجود لپناerness zastایکی تم kot بھی منتر وزلا guys بہت سارے اسٹریڌنٹس مجھ سے یہ کر رہتے ہیں کہ میں ایک ویڈیو کب بناؤں گی جس جو پروکریورز اور یوکریورز کے بارے میں ہوگی تو وہ ویڈیو آ چکی ہے ویٹیز آور اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بہت زیادہ ڈیفرنسز بتاؤں گی جو پروکریورز اور یوکریورز کے دمیان پائے جاتے ہیں سو آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے تمام سائنس سٹوڈنٹس کے لیے سپیشلی بائیو کے سٹوڈنٹس کیلئے تو سٹارٹ کرتے ہیں ڈیفرنس بٹوین دا پروکریورز اور یوکریورز یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے ایک ڈائیگرامز کے سکیچ دیے ہوئے ہیں یہ پروکریورز کی ڈائیگرام ہے and this is the ڈائیگرام of یوکریورز تو یہ اس کے مین پارٹس ہیں آپ کو پتہ ہے کہ پروکریورز اور یوکریورز میں مین ڈیفرنس کیا ہوتا ہے پروکریورز وہ ہوتے ہیں جن کے اندر کوئی ویل ڈیفائن نیکلیس نہیں ہوتا ان یوکریورز کے اندر ویل ڈیفائن نیکلیس اور گینلیس پائی جاتی ہیں so یہاں پہ بہت زیادہ ڈیفرنس میں آپ کو بتاؤں گی جسے آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے گا تو جو اوریجن ہے پروکریورز پریمیٹیو جو ہے ان کے اندر نیکلیس ہوتا ہے لیکن یوکریورز کی اندر ٹرو نیکلیس ہوتا ہے اگر ان کی ڈیفنیشن دیکھیں تو اورگنیزمز میڈ اپ آف سیلز وہ اورگنیزم جو سیل سے ملکے بنے ہوئے ہوتے ہیں مطلب ان کے اندر کوئی اورگنیزمز نہیں ہوتی اورگنیزمز اگر یوکریورز کے بات کریں تو یہ کس سے ملکے بنے ہوئے ہوتے ہیں ہی سیل سے ملکے بنے ہوئے ہوتے ہیں جن کے اندر میمبرین بانڈیڈ نیکلیس بھی ہوتا ہے اور اس کی طرح جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اورگنیز بھی ہوتی ہیں کیا مطلب ہے کہ اس کے اندر پروکریورز کے اندر ویل ڈیفائنڈ اورگنیز بھی پائی جاتی ہیں اور نیکلیز بھی ہوتا لیکن پروکریورٹس کے اندر کچھ ایسا نہیں ہوتا پروکریورٹس کے اندر سیف آر این ڈی این اے موجود ہوگا کروموسومز ہوں گے سائٹوپلازم ہوگا یہ ان کے اندر موجود ہوتے ہیں میجر گروپس اگر ان کی بات کریں تو بیٹا پروکریورٹس کے اندر کون کون سے ارگنیزمز آتے ہیں بیکٹیریا آرچی بیکٹیریا سائنو بیکٹیریا جس کم بلو گرین الگ بھی بولتے ہیں یہ کس میں آتے ہیں پروکریورٹس میں آتے ہیں جبکہ ہم یوکریورٹس کی بات کریں تو یوکریورٹس کے اندر آجاتے ہیں ہمارے الگی فنجائے پروٹیزونز پلانٹس اینیملز مطلب کیا ہوا کہ بیکٹیریا آرچی بیکٹیریا اینڈ بلو گرین الگی مطلب ان کے علاوہ تمام ارگنیزمز ہم یوکریورٹس کے اندر کٹیگرائز کرتے ہیں پروکریورٹس ہیں وہ سنگل سیل ہوتے ہیں یوکریورٹس سنگل سیل بھی ہو ہوتے ہیں اور ملٹی سیل بھی ہو سکتے ہیں اگر اوریجن کی بات کریں تو پروکریورٹس پہلے اوریجنیٹ ہوئے تھے جو 3.5 ڈیئرز ابو اینڈ یوکریورٹس ابو 2 ڈیئرز ابو جو ہے اوریجنیٹ ہوئے تھے بہت امپورٹن پوائنٹس میں نے آپ کو اس ویڈیو میں دیئے ہیں اور اکثر یہ پوچھ بھی لیتے ہیں تو یہاں پہ اس ویڈیو کے اند تک یہ ویڈیو دیکھیں تاکہ اس ویڈیو میں تمام امپورٹن پوائنٹس آپ سن لیں اور نوڈ بھی کر لیں اگر آپ یہ ویڈیو پوری دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو پروکریورٹس اوریوکریورٹس میں آنے والے تمام مشکلات جو ہے وہ آپ کی حیل ہو جائیں گی اور تمام انفرمیشن آپ کو مل جائے گی تو اس ویڈیو کے دیکھنے دیکھنے کے بعد آپ ایبل ہو جائیں گے کہ اگر کوئی بھی کوسٹن آتا ہے لوگ یوکریورٹس اوریوکریورٹس اوریوکریورٹس خیلیٹس آپ کے کلیٹر رکھیں گے تو ایز اللی آپ اس کو حل کر سکتے ہیں اگر ہم ان کی سائز کی بات کریں تو پروکریورٹس کی سائز 0.5 سے لے کر 3 مایکرو میٹر تک ہوتا ہے ٹھیκ ہے اور рыکریورٹس ہوتے ہیں ج 힘들 سے کیا ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں تو یہ ان کا تھوڈسہ سائز تھا اگر ہم ان کے سیل ٹائپ کی بات کر کریں تو پروکریورٹس آپ کو پتا ہے پروکریورٹس کیا ہوتے ہیں یونی سرولر ہوتے ہیں کچھ سائنو بیکٹیریا جو ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں ملٹی سرولر بھی ہو سکتے ہیں لیکن زیادہ یہ یونی سرولر ہوتے ہیں سائنو بیکٹیریا کا دوسرا نام جو ہے بلو گرین الگ بھی ہم اس کو بولتے ہیں تو اگر ہم یوکریوٹس کے بات کریں تو یوکریوٹس کے بات کریں وہ کیا ہوتے ہیں ملٹی سرولر ہی ہوتے ہیں زیادہ تر کمپلیکسٹی کے بات کریں تو پروکریوٹس سیمپل ارگنیزمز ہوتے ہیں اور یوکریوٹس جو ہیں وہ اپنے اندر کمپلیکسٹی رکھتے ہیں کمپلیکس ارگنائزیشن رکھتے ہیں نیوکلیس لوکیشن کے بات کریں تو نیوکلیس ظاہری بات ہے ان کے اندر کوئی ہوتا نہیں ہے پروکریوٹس کے اندر تو سائٹو پلازم کے اندر جو ہے وہ سسپینڈیڈ میٹریل سے پڑا ہوتا ہے ان کے اندر جو ہم دی این اس کو بولتے ہیں اور یہ میزوزومز کے ساتھ اٹیشٹ ہوتا جبکہ اگر ہم یوکریوٹس کے بات کریں تو ظاہری بات ہے یوکریوٹس کے اندر تو نیوکلیس ہوگا اور اس کے اورگینلیز بھی پائے جاتے ہیں اگر ہم نیوکلیر میمبرین کے بات کریں تو ان کے اندر چونکہ نیوکلیس نہیں ہوتا پروکریوٹس کے اندر اس لیے چونکہ ان کی کوئی نیوکلیر میمبرین بھی نہیں ہوگی اور یوکریوٹس کے اندر میمبرین جو موجود ہوتی ہیں نیوکلیولس کے بات کریں تو نیوکلیولس پروکریورس کے اندر absent ہوتا ہے اور یوکلیولس کے اندر موجود ہوگا اور ہمیں پتہ ہے کہ نیوکلیولس ایک suspended سا material ہوتا ہے جو نیوکلیولس کے اندر ہی پائے جاتا ہے تو common sense کی بات ہے کہ یوکلیولس کے اندر ہی یہ موجود ہوگا کیونکہ یوکلیولس کے اندر ہی نیوکلیولس ہوتا ہے اگر ہم کروموسوم نمبر کی بات کریں تو پروکریورس کے اندر صرف ایک کروموسوم ہوتا ہے اور یوکریوٹس کے اندر ایک سے زیادہ ہوتے ہیں کروموسومز شیپ جو ہے وہ پروکریوٹس کی سرکولر ہوتی ہے تو اگر بیکٹیریا سائنو بیکٹیریا اگر ہم دیکھیں کھول کے اگر ان کی کروموسومز کس طرح ہوتے ہیں تو ان کی سرکولر ہوتے ہیں جبکہ یوکریوٹس کے اندر لینئر ہوتے ہیں کچھ یوکریوٹس کے اندر بھی سرکولر ہو سکتے ہیں لیکن زیادہ پروکریوٹس کے اندر ہوتے ہیں تو اگر ہم ان کے جینز کے بات کریں تو جینز ان کے ایکسپریسٹ ہوئی ہوتی ہیں گروپس کے اندر جن کو ہم اوپیرونز بولتے ہیں مطلب اوپیرونز جو ہے ایک خاص قسم کا گروپ ہے جینز کا جو ملکے ایک سٹرکچر بنا دیتا ہے ہم اس کو کلیکٹیولی کیا بولتے ہیں اوپیرونز بولتے ہیں اور جو اوکیریوٹس ہیں ان کی جینز جو ہیں ایکسپریسٹ ہو جاتی ہیں انڈیویجوالی ان کی کوئی گروپ نہیں بناتی تو اوپیرون کی فارمیشن اگر ہم جنوم کے بات کریں تو جو پروکریورٹ ہیں پروکریورٹس کی ڈین اے جو ہے وہ ہمتws اپلائیٹ جنوم رکھتے ہیں اور یکیریورٹس کی ڈین اے جو ہے وہ کیا رکھتے ہیں ڈیپلائیٹ جنوم رکھتے ہیں تو یہ بھی ایک ان کا ڈیفرنس ہے اگر ہم ان کے ڈین اے بیس ریشو کی بات کریں تو پروکریورٹس کی جو ڈین اے بیس ریشو ہے وہ ہیٹو سیمنٹی ٹری수� Budget یوکریوٹس کی ہے وہ کتنی ہے فورٹی پرسنٹ ہے ان کی تو اس کے علاوہ اگر ہم ان کے بات کریں ڈی این اے ریپنگ کی اگر پروٹین کے اوپر تو ملٹیپل پروٹین جو ہم ان کے اوپر ایکٹ کرتی ہیں کنڈنس پروکریوٹک ڈی این اے بنا دیتی ہیں فولڈی ڈی اے نیز دین ارگنائز انٹو آرائیٹی آف کنفرمیشنز تیٹ آر سوپر کوئلڈ آنڈ پاونڈ آرونڈ ٹیٹرامرز اور اگر یوکریوٹس کی بات کریں تو یوکریوٹس اپنی ڈی این اے کو ریپ کرتی ہیں خاص قسم کی پروٹین کو جس کو ہم ہی سٹون پروٹین ہو ہوتے ہیں تو یہاں پہ بات کلیر ہوگی کہ سٹون پروٹین سے یوکریوٹس کے اندر ہوتی ہیں اگر ہم جنوم کا نیچر دیکھیں تو جنوم ایفیشنٹ اینڈ کمپیکٹ ہوتا ہے اور ان کے اندر کچھ چھوٹے چھوٹے انہوں سے ریپیٹ ہوتے ہیں لیکن ہم کی بات کریں تو یوکریوٹس کے اندر جو وہ نونictionھ موجود ہوتے ہیں جو ان دی این اے بھی کیا ہوتے ہیں سوhältب之 게임 موجود ہوتے ہیں ان کے اندر جا نے بھی کیا ہوتی ہیں جو ڈیفرنس ہوا یہ ہے کہ اس کے اندر رائبوسومز سمالر ہوتے ہیں پروکریار کے اندر نیوکریار کے اندر جب سگلا ہوں گے تو وہ سیونٹی ایسی yo CAMSCIONER اندر ایٹی ایسốt ہو اگر ہم رائبوسومز کی لوکیشن دیکھیں تو پروکریار کے اندر چونکہ کوئی نیکلیس نہیں ہوتا تو تو رائبوسومز ان کے اندر کہاں ہوں گے سایٹو پلازم کے اندر ہوں گے اور یوکریورٹس کے اندر تو وہ اٹیشڈ ہوتی ہیں رف انڈوپلاسمن کرٹیکولم جو ہماری اورگینلی ہے اس کے ساتھ اٹیشڈ ہوں گے اگر ہم اس کا مزید اس کے ڈیفرنسز دیکھیں تو مائٹوکونڈریا ان کے اندر اپسنٹ ہوگا یوکریورٹس کے اندر مائٹوکونڈریا اورگینلی موجود ہوتی ہے مائٹوکونڈریا کچھ اس کا ہم پاور ہاؤس آف دا سیل بھی وہ ہوتے ہیں گولزی وڈیز بھی ایک باڈی ہے جو کہ ایپسنٹ ہوگی اورveyard theres انڈوپلاسیمی انیوں dressing ڈیفرنے گے میزوزوم میزوزوم جو ہوا وہ کس کی اندر موجود ہوگیشڈ مٹھ پرکیورٹس کے اندر موجود ہوگی بیکٹیریا کی اندر میزوزوم موجود ہوتے ہیں یہ نی ہوتے ہیں یہ میزوزوم کیا ہوتا ہیں جو پرفارم کرتے ہیں فنکچن آف گولزی وڈیزendo proprietary آلسو ہیلپ دا سپریشن آف کروموسوم سورنگ دا سیل دوئی ہیں تو چونکہ اب یہ قوشن ہمارے مائنڈ میں آ رہا تھا کہ مائٹو کونڈریا گالجی بوڈیز انڈرپلاسمی کرٹی کروم چونکہ پروکریوٹس کے اندر نہیں ہوتی تو ان کا فنکشن کون پرفارم کرتا ہے پروکریوٹس کے اندر تو ان کے اندر ایک اور اورگینلی ہوتی ہے سبسٹیٹیوٹ کے لحاظ سے تو وہ کیا ہوتی ہے میزوزوم ہوتی ہے اور یہ بھی ان کا فنکشنیاں پر پرفارم کر رہی ہوتی ہے جو کہ یہ کروں کے اندر چونکہ یہ ارگینلیز موجود ہیں تمہیں جوزوم موجود نہیں ہوگی لائزوزوم کے اگر ہم بات کریں تو لائزوزوم بھی ان کے در اپسنت ہوتے ہیں پروزومبھی اپسیٹ ہوتے ہیں کلورو پلاس بھی اپسنت ہوتے ہیں جبکہ یکریوٹس کے اندر یہ ارگینلیز موجود ہوتی ہیں فیمبری کے بعد کہیں پروکریوٹس میہیف پیلائی اینڈا فیمبری تیٹ کین بی found on many gram negative and gram positive bacteria تو آپ کو وہ ایک hair like structures نظر آتے ہیں thread like structures تو پروکریورٹس کے اندر ہوتے ہیں ان کو ہم پلے اور فیمری کا نام دیتے ہیں جبکہ یوکریورٹس کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا یوکریورٹس کے اندر یہ absent ہوتے ہیں اسی طرح سے اگر ہم سینٹروسوم کی بات کریں تو سینٹروسوم پروکریورٹس کے اندر absent ہوگا اور یہ یوکریورٹس کے اندر موجود ہوتے ہیں except کوئی فلارنگ پلانٹس کے علاوہ باقی تمام کے اندر سینٹروسوم موجود ہوتے ہیں سائٹو سکالیٹن جو ہے وہ پروکریورٹس کے اندر absent ہوگا ان کے اندر موجود ہو گلائیکو کیلیکس بھی پروکریورٹس کے اندر موجود ہوتا ہے اور یوکریورٹس کچھ یوکریورٹس کے اندر موجود ہوتا ہے اگر ہم سائٹو پلازمک سٹریمنگ کی بات کریں تو یہ بھی یوکریورٹس کے اندر موجود ہوتی ہے سٹریمنگ تو اگر ہم سائٹو پلازمک میمبرین کی بات کریں تو سائٹو پلازمک میمبرین جو ہے وہ بھی ہمارے یوکریوٹس کے اندر موجود ہوتی ہے لیکن یہ یوکریوٹس کے اندر سٹیرولز ایک کمپاؤنڈ ہے وہ رکھتی ہے اور پروکریوٹس کے اندر ہی نہیں رکھتی ہے بیک سر ہم چیز پوچھ لیتے ہوتے ہیں اس لیے میں نے آپ کوئی پائنٹ دیا کہ مائیکو پلازما کے علاوہ پاکی تمام جتنے بھی ہمارے پروکریوٹس مائیکو پلازما جو سمالیسٹ پیکٹیریا ہے اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے پروکریوٹس ہیں ان کے اندر کوئی بھی طرح کے اسٹیرولز موجود نہیں ہوتے لیکن مائیکو پلازمک کے اندر سٹیرولز موجود ہوتے ہیں اور یوکریوٹس کے اندر سٹیرولز موجود ہوتے ہیں سائٹو پلازم میمبرین کے اندر سیل وال کی بات کریں تو سیل وال جو ہے ان کی پروٹین لپیڈز اور پپیٹائیڈو گلائک ان کے سمیل کے بنیوی ہوتی ہے جبکہ یوکریوٹس کی جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ یوکریوٹس میں اگر پلانٹس کی بات کریں تو ان کی سیل وال سیلو سے مل کے بنیوی ہوتی ہے فنجائی کی بات کریں تو ان کی سکائٹن سے مل کے بنیوی ہوتی ہے اور باقی انیملز کے اندر جو ہے وہ اپسنٹ بھی ہوتی ہے میوریمک ایسٹ جو ہے وہ پروکریوٹس کے اندر موجود ہوتا ہے اور یوکریوٹس کے اندر اپسنٹ ہوتا ہے موومنٹ اگر دیکھیں تو پروکریوٹس کے اندر فیلیجیلم کے بیرے سے مومنٹ ہوتی ہے اور یوکریورٹس کے اندر فیلیجیلم یا تو موجود ہوگا نہیں اگر ہوگا تو کمپلیکس ہوگا ریسپائریشن دیکھیں تو ریسپائریشن جو ہے وہ پروکریورٹس کے اندر سائٹوپلازمک میمبرین کی وجہ سے ہوتی ہے اور یوکریورٹس میں آپ کو پتہ ہے کہ مائٹوکونڈریا پاور آسدہ سیلپ اس لیے بولتے ہیں کہ وہ کس میں مدد دیتی ہے ریسپائریشن مدد دیتی ہے انرڈی پروڈکشن کی سائٹ جو ہے وہ الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین ہوتی ہے اور یہاں پہ یا جیوکریورٹس ہوتی ہیں وہ وہ مائٹوکونڈریا کے اندر جو ہے وہ وہاں پہ الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین کے ذریعے انرڈی پروڈیوس ہوتی ہے لیکن پروکریورٹس کے اندر جو الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین کے اندر ہوتی لیکن وہ سیل ممبرین کے اندر ہوتے ہیں کیونکہ ان کے در مائٹرو کانڈی نہیں ہوتا تو پروکریوٹس کے اندر جو موجود ہوگی انرجی پروڈکشن کی سائٹ وہ کون سی ہوگی وہ سیل ممبرین ہوگی تو یہ بہت سارے کنسپٹس ہیں جو آپ کو پتہ ہونے چاہیے بہت باریکی سی منگی کنسپٹس یہاں پہ لیے ہیں اور سارے کنسپٹس بہت امپورٹنٹ ہیں اگر ہم اس کے مزید میٹابولک ریٹ کے بات کریں تو پروکریوٹس کا میٹابولک ریٹ ہائر ہوتا ہے کیونکہ ان کے اندر لارڈ سیفیس ایریا ٹو وولیوم ریشو ہوتی ہے اور یوکریوٹس کے اندر میٹابولک ریٹ کمپیرٹیبلی سلو ہوتا ہے تو اسی وجہ سے جو بیکٹیریل ڈیزیزیز ہوتی ہیں وہ ریپیٹلی ہو جاتی ہیں کیوں ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کی اندر جو psychedelic rate ہوتا ہے ہے یہ grow کرنے کا جو rate ہوتا ہے وہ high ہوتا ہے reproduction کی بات کریں تو آپ کا پتہ ہے کہ ítسjet drugiej production جو ہے prokerry uses کے اندر ہوتی ہے اورние chl poxx Circus اس کو بائینிéro Veys Toni اور شکریوں کے اندر sexual ہو سکتی ہیں sexual اور Bisporic اس کے اندر تو عالکس کچھ پلانٹس کے اندر ہوتی ہے اگر ہم جنریشن ٹائم کے بات کریں تو جنریشن ٹائم پروکریورز کے اندر شوٹر ہوتا ہے اور یوکریورز کے اندر کیا ہوتا ہے لارچر ہوتا ہے تو اسی طرح سے اگر ہم اس کے جنریشن ریکمبینیشن کے بات کریں جنیٹک ریکمبینیشن جو ہے وہ ان کی یونی ڈیریکشنل ہوتی ہے اور یہ یوکریورز ہوتی ہے ان کی کیا ہوتی ہے ان کے اندر میوسیس ہو رہی ہوتی ہے میوسیس ایس 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 پلاسمیٹ کے اندر موجود ہوگا اور جو ہمارے پاس یوکریورٹس ہیں ان کے اندر جو ہے وہ کس کے اندر موجود ہوگا مائٹروپانڈریا کے اندر موجود ہوگا دی اینر اپلیکیشن بہت امپورٹن پوائنٹ ہے جو دیونگ اوگنزم کے اندر ہو رہی ہوتی ہے اگر ہم پروکریورٹس کی بات کریں تو ان کی دی اینر اپلیکیشن سائٹو پلاسم کے اندر ہوتی ہے جبکہ یوکریورٹس کی کس کے اندر ہوتی ہے nucleus کی اندر ہوتی ہے یہ بہت ا HELP پوچھ لیتے ہوتے ہیں کہ propagate کے اندر کہاں ہوتی ہے تو ان کے qytoplasm hi ڈین replication اور ڈین replication آپ کو پتا ہے ایک offie ses دوسری ڈینے کا بری جانا اس کو ڈین ای لیلیل کروں کا اس کے میں بارے میں ایک مدل بھی دیا گیا تھا جو واٹسن اینک ڈین ڈین؟ڈیا اپلیکیشن کا تھا اور یہ لاز لکٹ جو ہے transcription goofy ڈین ترانسلیشن آپ کو پتا ہے PROP کئریورٹس ہے ان کے اندر transcription کہاں ہوتی ہے نیوکلیس کے اندر ہوتی ہے اور translation جو ہے وہ cytoplasm کے اندر ہوتی ہے تو transcription is a process of synthesis of messenger RNA from the DNA is known as a transcription اور یہ نیوکلیس کے اندر ہوتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ نیوکلیس کے اندر ہی DNA ان کا پڑا ہوتا ہے and translation جو ہے وہ cytoplasm کے اندر ہوتی ہے اس translation میں protein بنتی ہے ribosomes کے اندر یا ribosomes کے ذریعے تو یہ جو ہے cytoplasm کے اندر ہوتی ہے لیکن transcription and transcription دونوں جو ہے وہ ایک time ہوتی ہے procreoads کے اندر ہی بھی cytoplasm کے اندر ہی ہوگی ان کے اندر DNA گارہ تو ہوتا ہی نہیں ہے so یہ تمام پوائنٹس دے کچھ procreoads اور yokeroads کے بارے میں تو آئی ہوپ آپ کو یہ lecture سمجھ آگیا ہوگا اور پسند آیا ہوگا don't forget to subscribe this channel and like this video too thank you so much for your time ملتے ہیں ایک اور very informative video کے ساتھ اپنا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ